بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو اڈیالا جیل میں قید ایک عورت کی سنسنی خیز کہانی سنائیں گے جس نے بغیر کسی مرد کے چھے سال میں بارہ بچے پیدا کیے اور وہ ہر سال دو بچے کیسے پیدا کرتی وجہ جان کر آپ کی تو چیخیں نکل جائیں گی میرا نام رضیہ سلطانہ ہے میری ڈیوٹی ان دنوں اڈیالا جیل راولپنڈی میں لگی اس کا رنگ بہت گورا چٹا تھا اس لیے جیل میں ہر کوئی اسے بگی کے نام سے پکارا کرتا تھا قیدی نمبر 802 جس کا پورا نام رہانہ عظیم تھا وہ دراز قد اور خوبصورت عورت تھی میں اس عورت کی فائل اپنے سامنے کھول کر بیٹھی تھی جس کا پورا نام رہانہ عظیم تھا جیسے ہی میں نے اس کی فائل پڑھنا شروع کی تو میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے جو کچھ اس کی فائل میں درج تھا وہ پڑھ کر میں اپنی جگہ حیران رہ گئی کہ بظاہر ایک جوان اور خوبصورت نظر آنے والی عورت بہت ہی شاتر مجرمہ تھی وہ بارہ بچوں کی ماں تھی اور جس بعد نے مجھے حیران و پریشان کیا تھا وہ اس کا غیر شادی شدہ ہونا تھا اس کی فائل میں درج تھا کہ وہ ایک غیر شادی شدہ بارہ بچوں کی ماں ہے جس نے چھ سالوں میں بارہ بچے جنب دے کر ایک انوکھا کارنامہ سر انجام دیا ہے اسی بات نے مجھے حیران ہونے پر مجبور کر دیا تھا کہ جب اس کی شادی ہی نہیں ہوئی تو پھر بارہ بچے کس کے تھے اور وہ بھی صرف چھ سالوں میں اور اس کا ہر بچہ جڑواں پیدا ہوتا تھا جس جرم میں وہ سزا کاٹ رہی تھی وہ بھی انتہائی بھیانک تھا اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ یہ عورت پچھلے سات سال سے اسی جیل میں قید تھی اور یہ جیل صرف اور صرف عورتوں کی جیل تھی یہاں کسی مرد کا کوئی تعلق نہیں تھا یہاں تک کہ یہاں موجود عملہ بھی عورتوں پر ہی مشتمل تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ رہانہ عظیم عرف بگی نے یہ بارہ بچے بغیر مرد کے کیسے پیدا کیے ہیں یہی بات جاننے کے لیے میں نے اپنے سارے ضروری کاموں کو چھوڑ کر پہلے رہانہ کی فائل کو اچھی طرح سٹڈی کیا اور پھر اسے ایک الگ روم میں بلا کر اپنے سامنے بٹھا لیا میں پوری طرح چکنہ تھی کیونکہ اس طرح کے مجرم عورتیں عام عورتوں کی طرح نہیں ہوتی بلکہ وہ کبھی بھی کچھ بھی کر جاتی ہیں اور اپنی چودہ سالہ نوکری میں مجھے اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا بگی مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی میڈم صاحبہ آپ کو مجھ سے ایسا کیا کام پڑ گیا ہے جو آپ نے مجھے تنہائی میں بلا لیا میری نظر اس کے پیٹ پر تھی جس کو دیکھ کر میں آرام سے بتا سکتی تھی کہ وہ کم سے کم چھ مہینوں سے حاملہ تھی رہانہ نے میری نظروں کی تپش کو محسوس کیا تو بڑی ڈھٹائی سے ہنستے ہوئے کہنے لگی اچھا تو آپ کو میرے حمل میں دلچسپی ہے اس اندھیری کوٹری میں اس کی ہنسی مجھے بہت بھیانک معلوم ہو رہی تھی میں نے سکتی سے کہا کہ مجھے زیادہ کچھ نہیں جاننا سوائے اس کے کہ جب تم شادی شدہ نہیں ہو تو پھر تم نے بارہ بچے کیسے بیدا کر لیے ہیں اور وہ بھی اس کال کوٹری میں رہتے ہوئے جہاں کسی مرد کا تو دور تک کوئی نام و نشان نہیں اور اب جو بچے تمہارے پیٹ میں ہیں ان کا باپ کون ہے میرے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے رہانہ ایک دفعہ پھر کھل کر ہنسی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا ہو مجھے میری ساتھی کانسٹیبل نے یہاں آنے سے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ بقی ایک نفسیاتی عورت ہے اور جیل میں ہر کوئی اس سے دور ہی رہتا ہے یہاں تک کہ اسے ایک الہدہ کوٹھڑی میں بھی اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے پرانی جیلر کا بھی اس نے بری طرح سر پھاڑا تھا اور اس کے سر پر پورے دس ٹانکیں لگے تھے اور جیسا جرم کر کے وہ یہاں تک پہنچی تھی وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی اور کوٹھڑی میں سناٹا چھایا تو میں نے اسے کہا کہ تمہاری ہنسی کے دورے مجھے میرے سوالوں سے نہیں روک سکتے مجھے سیدھی طرح میرے سوالوں کا جواب دو آخر تم کس طرح حاملہ ہوئی ہو اور تمہارے بچوں کا باپ کون ہے تم کس طرح مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہو آخر مجھے بھی تو پتا چلے جب میری سختی میں کوئی کمی نہ ہوئی تو رہانہ میرے قریب آئی اور میرے کان کے قریب آئیستہ سے اپنا موں کر کے دھیمی آواز میں کہنے لگی کہ سچ سچ بتاؤں کیا یقین کرو گی اس لمحے مجھے واقعی وہ پاگل عورت معلوم ہوئی تھی ایک لمحے کے لیے تو میری ریڈ کی ہڈی میں سنسناہت اٹھی کیونکہ وہ میرے حد سے زیادہ قریب تھی اور جسامت میں مجھ سے زیادہ لمبی چوڑی تھی اور اس کی فائل پر درج اس کے کارناموں نے مجھے پہلے ہی بہت زیادہ چکرائیا ہوا تھا میں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے سختی سے کہا کہ ہاں میں صرف اور صرف سچ ہی جاننا چاہتی ہوں کیونکہ جھوٹ سے مجھے سخت نفرت ہے اور اگر مجھے وہ سچ بتائے گی تو میں اس کی جان بخش دوں گی ورنہ اسے میرے عذاب کا شکار ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا اس نے تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بہت آہستہ سے کہا کہ میں تو کمواری ہوں اور میرا کسی مرد سے کوئی تعلق نہیں ہے یہی سچ ہے ریحانہ کی بات سن کر مجھے تو شدید غصہ آ گیا کیونکہ میرے سامنے وہ حاملہ کھڑی تھی اور اس دفعہ بھی اس کے پیٹ میں جڑوان بچے تھے وہ تو میرے موں پر سچ کے نام پر جھوٹ بور رہی تھی میں نے ایک زوردار تمانچہ اس کے موں پر لگایا اور کہا کہ پھر یہ جڑوان بچے کس کے ہیں جو تمہارے پیٹ میں ہیں بینہ کسی تعلق کے تم کیسے حاملہ ہو گئی تھپڑ کھاتے ہی وہ دوبارہ زور زور سے ہنسنے لگی اور جب اس کی ہنسی کچھ کم ہوئی تو کہنے لگی ہاں بالکل اسی طرح جیسے پہلے میں نے بارہ بچے پیدا گئے ہیں اور اب پھر میں بچے پیدا کرنے جا رہی ہوں وہ بھی بینہ کسی مرد کے ساتھ تعلق کے بعد مکمل ہوتے ہی اس پر دوبارہ ہنسی کا دھورہ پڑا تھا اور میں جانتی تھی کہ یہ عورت اتنی آسانی سے کچھ بھی بتانے والی نہیں تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جس کسی مرد کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں وہ مرد بہت ایار اور مکار ہے جس نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا رکھا ہے اور یہ پوری طرح اس مرد کے کنٹرول میں ہے میں تو غصے کے عالم میں اسے کوٹھڑی میں چھوڑ کر باہر نکل آئی تھی جہاں کانسٹیبل سارا میرے انتظار میں کھڑی تھی وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی میڈم صاحبہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اس کے مو نہ لگیں پتہ نہیں یہ جادوگر نہیں ہے یا پھر کوئی بہت ہی مکار عورت یہ کیسے حاملہ ہو جاتی ہے کوئی بھی نہیں جانتا جبکہ یہ تو اپنی کوٹھری سے باہر قدم بھی نہیں نکالتی اسے تو زیادہ تر یہی اکیلے بند ہی رکھا جاتا ہے کیونکہ کب اس کو دورہ پڑ جائے کسی کو خبر نہیں ہوتی میں نے تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے سارا سے پوچھا کہ تم یہاں کتنے عرصے سے موجود ہو میری بات سن کر اس نے کچھ حساب لگایا اور کہنے لگی میں پچھلے آٹھ سال سے یہی موجود ہوں اور جب سے میں نے بگی کو اسی طرح دیکھا ہے میرے سامنے اس نے چھے بچے پیدا گئے ہیں لیکن نہ ہی وہ جیل سے کبھی باہر گئی ہے اور نہ ہی اسے ملنے کوئی آتا ہے پھر پتہ نہیں وہ کیسے حاملہ ہو جاتی ہے کوئی بھی نہیں جانتا پہانہ سے ہونے والی ملاقات اور سارا کی باتوں نے مجھے شش و پنج میں مبتلا کر دیا تھا کچھ تو ایسا تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا دراصل کوئی بہت بڑی حقیقت پوشیدہ تھی ایک عورت ہو کر جو جرم اس نے کیا تھا وہ کوئی عام لڑکی نہیں کر سکتی تھی اور اسی لئے میں نے ریحانہ کے ماضی کو کھنگالنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ اس کے ماضی کو کھنگالنے پر میرے سامنے کیسا بھیانک سچائے گا مجھے لگا کہ شاید وہ کچھ دنوں پہلے ہی یہاں آئی ہے یہی سوچ کر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہاں آئے کتنے روز ہو گئے ہیں اور کون سا جرم کر کے یہاں پہنچی ہو کم سے کم اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کا ہی خیال کر لیتی میری بات سن کر وہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی کہ میں تو پچھلے چھ سال سے یہی موجود ہوں اب تو مجھے اپنا جرم بھی یاد نہیں رہا اس عورت کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی اور کانسٹیبل سے کہا کہ کیا یہ سچ کہہ رہی ہے اگر یہ چھ سال سے یہی ہے تو پھر یہ بچہ کس کا ہے کیونکہ یہ تو عورتوں کی جیل ہے اور بغیر مرد کے یہ کیسے حاملہ ہو سکتی ہے میرے سوال کے جواب میں کانسٹیبل نے کچھ بھی نہ کہا اور وہ میرے پیچھے بلکل ایسے خاموش کھڑی رہی جیسے سے خود بھی اس کی بات کی خبر نہ ہو اس سے پہلے کہ میں اس عورت سے مزید کوئی سوال جواب کرتی مجھے بتایا گیا تھا میرے دفتر میں کوئی ملاقاتی آیا ہے یہ سن کر میں فوراً اپنے دفتر میں لوٹ آئی تھی کچھ سرکاری لوگ ملاقات کی غرض سے آئے ہوئے تھے اور میں پھر ان کے ساتھ ایسے مصروف ہوئی کہ شام کے وقت ہی فارغ ہوئی اور میری ڈیوڈی ختم ہو گئی اور میں گھر لوٹ آئی وہ عورت اس کا حمل میرے ذہن سے پوری طرح نکل چکا تھا کیونکہ میرے اوپر کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا میری ٹرانسفر اس جیل میں اسی لیے ہوئی تھی کیونکہ یہاں کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا پرانی جیلر نے قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک رکھا ہوا تھا اور اسی وجہ سے آئے دن ہمارے ادارے کو خبروں میں بہت زیادہ بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور واقعی یہاں آنے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ یہاں سب کچھ الٹ پلٹ تھا اور کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی یہاں تک کہ قیدیوں کو مناسب خراک بھی نہیں مل رہی تھی اور نہ ہی ان کے گھر والوں سے انہیں ملوانے کا کوئی خاص انتظام موجود تھا قیدیوں کو انسانوں کی طرح نہیں بلکہ بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا گیا تھا ایک ایک جیل میں بارہ بارہ عورتیں بند تھیں میری پوسٹنگ کو ابھی چودہ دن ہوئے تھے اور یہ چودہ دن میں نے اس قدر مسروف گزارے تھے کہ مجھے تو سرکھ جانے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی اور آج بھی میں اس قدر تھک گئی تھی کہ میرے ذہن سے ہی نکل گیا تھا کہ آج میرے کلوتے بیٹے کا سکول میں پہلا دن تھا اور جب میں گھر لوٹی تو میرا بیٹا میرے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا اس کے چہرے پر ناراضگی کے تاثرات موجود تھے اس لئے میں نے اسے پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور سوری بولا میری ساس شوہر اور بیٹا اچھی طرح میری نوکری سے واقع تھے اس لئے کوئی بھی زیادہ دیر مجھ سے خواہ نہیں رہتا تھا میرا بیٹا بھی جلدی مان گیا میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ اس کا سکول کا پہلا دن ہو تو میں اسے خود اپنے ساتھ سکول لے کر جاؤں گی میرا بیٹا علی میرا کلوتا بیٹا تھا جو بہت ہی منتوں اور مرادنہ کے بعد پیدا ہوا تھا اس لئے اس میں میری جان بستی تھی میں اپنی نوکری میں کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہوں علی کے لئے ہمیشہ وقت نکال لیا کرتی تھی آج بھی بہت زیادہ تھکاوت کے باوجود میں نے اس کے ساتھ اچھا خاصا ٹائم گزارا رات کو تھکی ہاری جب میں سونے کے لئے لیٹی تو اچانک ہی میرے ذہن میں اس عورت کا چہرہ چلا آیا جسے میں صبح صبح مل کر آئی تھی میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر اویس کہنے لگے کہ کیا بات ہے بیگم صاحبہ رات کے اس پہر بھی آپ کے پاس ہمارے لئے وقت نہیں اویس کی بات پر میں مسکرہ اٹھی یہ سائج تھا کہ میں انہیں بہت کم وقت دیتی تھی اور وہ بھی اچھی طرح میرے کام کی نویت کو سمجھتے تھے اویس کہنے لگے کہ اتنے سالوں میں ہم صرف ایک بیٹے کی ماں باپ بنے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اور بھی بچے ہونے چاہیے اویس کی بات سن کر میں تو چونگ گئی میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں لیکن اس وقت میرے دماغ میں قیدی نمبر 802 ریحانہ چل رہی تھی اس لئے میں نے فوراں اویس سے پوچھا کہ کیا کوئی بھی عورت کسی مرد کے تعلق کے بغیر حاملہ ہو سکتی ہے میری بات سن کر اویس چونگ گئے اور کہنے لگے کہ نہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اکیلی عورت حاملہ ہو جائے انسان تو کیا جانوروں کو بھی اولاد کے لئے اپنے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے تم کیوں اس وقت یہ سوال کر رہی ہو میں نے مسکروا کر بات ٹال دی میں اویس کو اپنی جیل سے متعلق زیادہ باتیں نہیں بتایا کرتی تھی میری عادت تھی کہ میں اپنی ذاتی زندگی اور کامالی زندگی کو الگ الگ رکھتی تھی رہانہ کی سچائی تک پہنچ کر میرے تو اپنے ہی ہوش اڑ گئے تھے میں ایک جیلر تھی اور پچھلے چودہ سال سے میں اپنی ڈیوٹی کیا کرتی تھی میں نے اپنے پورے کیریئر میں اس طرح کی مجرمہ آج تک نہیں دیکھی تھی اس دن میں ممول کے مطابق صبح صبح اپنے راؤن پر تھی مجھے اس جیل میں آئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے میری پوسٹنگ بس کچھ دنوں پہلے ہوئی تھی اس لئے میں ابھی جہاں بہت کم لوگوں سے واقف تھی ورنہ میری یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ میں ایک ایک قیدی پر نظر رکھتی تھی اور جیل کے سب ہی معاملات سے اچھی طرح واقف رہا کرتی تھی میری نوکری ایسی تھی کہ میں بہت زیادہ سخت مزاج ہو گئی تھی میرے اندر سے نرمی بالکل ختم ہو گئی تھی یونکہ جن عورتوں سے میرا واسطہ پڑتا تھا وہ سب کی سب بہت شاتر اور سزا یافتہ ہوا کرتی تھی ان کے اندر ماں بہن بیٹی جیسے کوئی جذبات نہیں ہوتے تھے کوئی اپنے باپ کو مار کر یہاں تک پہنچی ہوتی تو کوئی اپنی اولاد کو بیج کر اور اس لئے میرا دل بھی ان کو لے کر بہت سخت ہوا کرتا تھا میں اپنی نوکری کو لے کر بہت ایماندار اور فرض شناس تھی اس لئے اپنے ڈپارٹمنٹ میں میری بہت عزت تھی اور جہاں کہیں کوئی بھی گڑھ بڑھ ہوتی میری پوسٹنگ وہاں کر دی جاتی اور اس دفعہ بھی میری پوسٹنگ راولپنڈی کی اس جیل میں ہوئی تھی جہاں خطرناک مجرموں کو سزا کے بعد رکھا جاتا تھا اس جیل کی بیلڈنگ بہت ہی زیادہ بڑی تھی اور آج میں پہلی دفعہ اسی حصے میں آئی تھی جہاں عمر قید کی مجرموں کو رکھا گیا تھا اس حصے میں زیادہ تر بڑی عمر کی عورتیں موجود تھی جن کے چہروں پر صفاقیت صاف دکھائی دے رہی تھی میں نے ابھی تک اس جیل کی مجرمان کی فائلیں چیک نہیں کی تھی اس لئے مجھے کسی کے جرم کے بارے میں کچھ زیادہ خبر نہیں تھی میں سبھی پر اپنی گہری نظر ڈال رہی تھی کہ تب ہی میری نظر ایک ایسی مجرمہ پر پڑی جس کا پیٹ حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا اور یہ دیکھ کر میں احیران رہ گئی میں نے اپنے پیچھے آنے والی کانشٹیبل سے پوچھا کہ اس عورت کو کیا ہوا ہے تو اس نے بتایا کہ یہ امید سے ہے اتنا تو میں بھی جان گئی تھی کہ وہ حاملہ ہے لیکن اس حالت میں وہ جیل کیسے یہ بات میرے لئے حیران کن تھی وہ کوئی تیس بہتیس سال کے خوبصورت اور حسین عورت تھی جس کے چہرے پر زخم کے نشانات بتا رہے تھے کہ وہ کوئی بہت بڑا گناہ کر کے یہاں تک پہنچی ہے جس کے نشان آج بھی اس کے چہرے پر واضح ہیں عموماً میں پہلی ہی نظر میں مجرموں کو اچھی درہ جان لیا کرتی تھی لیکن کبھی کبھی کچھ چہرے پہلی نظر میں سمائی نہیں آتے تھے اور اس عورت کا چہرہ بھی ایسا ہی تھا میں اپنے شوہر عویس کے ساتھ پور سکون وقت گزارنا چاہتی تھی اس لئے میں نے اپنے سارے دن کی تھکن اور فرزانہ کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا علی میرا اور عویس کا اکلوتا بیٹا تھا جسے پیدا کرنے کے لئے میں نے بہت جتن کیا تھے عمل تھا کہ ٹھہرتا ہی نہیں تھا پتہ نہیں کتنے علاج اور کتنی دعاوں کے بعد علی میری گود میں آیا تھا اور ایک بگی تھی جو بغیر مرد کے ہی بچے پیدا کیے جا رہی تھی اگلی صبح اٹھتے ہی میں نے اس کیس پر کام شروع کر دیا تھا میں اتنی خاموشی سے جیل کے اندر بند ایک قیدی کو کسی غلط حرکت میں ملابس نہیں دیکھ سکتی تھی مجھے یقین تھا کہ بگی سب کی نظروں میں دھول جھون کر غیر مردوں کے ساتھ تعلق بناتی ہے اور مجھے یہی راز جاننا تھا کہ یہ آخر وہ کس طرح اتنے لوگوں کو چکمہ دے سکتی ہے اور اس کے ساتھ کسی ایک مرد کا تعلق ہے یا پھر مختلف مردوں کے ساتھ انوالو ہے لیکن اس سے پہلے مجھے اس کا ماضی ٹٹرول نہ تھا وہ ایک بھیانک جرم کی سزا کاٹ رہی تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا بات دراصل یہ تھی کہ آج سے کوئی آٹھ سال پہلے اس نے اپنے ہی باپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا اور ان ٹکڑوں سے سالن پکا کر محلے والوں کو بانٹ دیا تھا کچھ لوگوں کو شک ہوا اور انہیں نے پولیس کو اطلاع دی رہانہ گرفتار ہوئی اور اس نے خود اپنا جرم اپنے موں سے قبول کیا تھا کہ اس نے اپنے پچپن سالہ باپ کو پہلے نیند کی گولیاں کھلائیں تھی اور اس کے بعد بڑی بے دردی سے آری کے ذریعے ٹکڑوں میں تبدیل کیا تھا کوئی بیٹی اپنے ہی سگے باپ کے ساتھ کیسے اس طرح کر سکتی تھی یہی جاننے کے لیے میں اس کے محلے تک پہنچ گئی تھی جہاں رہانہ ایک زمانے میں رہائش پذیر ہوا کرتی تھی اور وہاں جا کر معلومات حاصل کرنے پر جو کچھ مجھے پتا چلا اس نے تو مجھے چونکا کر رکھ دیا دراصل رہانہ کا باپ ایک شرابی آدمی تھا وہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھوت رہتا تھا اور اسی نشے میں وہ اپنی بیوی یعنی رہانہ کی ماں کو مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا اور اس شخص نے ایک روز رہانہ کی ماں کو اتنا مارا کہ وہ جان سے چلی گئی اس وقت رہانہ صرف پندرہ سال کی تھی اور اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو جان سے ہاتھ دھوتے ہوئے دیکھا تھا رہانہ کی ماں تو اس دنیا سے چلی گئی لیکن اب رہانہ پوری طرح اپنے باپ کے رحم و کرم پر تھی رہانہ کے باپ نے اپنی جوان پندرہ سال کی بیٹی کو اپنے نشے کی بھینٹ چڑھا دیا تھا اور جب بھی اس کے پاس نشے کے پیسے نہ ہوتے تو وہ رہانہ کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتا اور جب رہانہ نے اس عمل کے لیے صاف صاف انکار کر دیا تو پھر محلے والوں نے دیکھا کہ رہانہ کے گھر رنگ برنگے مرد آنے لگے تعلق تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا اور پھر ایک دن جب رہانہ نے سارے محلے کو کورما پکا کر تقسیم کیا تو کچھ محلے والوں کو شک ہو گیا کہ یہ گوشت انسانی گوشت ہے اور اسی لیے پلیس والوں کو اطلاع کی گئی اور پتہ چلا کہ رہانہ نے تو اپنے ہی باپ کو آری سے کاٹ کر اس کے گوشت کا کورما بنا کر بانٹ دیا ہے اسی روز وہ گرفتار ہو گئی اور اس نے اس بات کا اطراف بھی کیا اور عدالت نے اسے عمر قید کے سزا دے دی کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ رہانہ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا تھا اور ان مردوں کا آریہانہ یا اس کے باپ سے کیا لینا دینا تھا رہانہ نے کیسے اپنے باپ کو کٹا تھا ایک سولہ سترہ سال کی لڑکی کیسے سفاقی کی انتہا کو چھو گئی تھی نہ تو رہانہ کا کوئی رشتے دار تھا اور نہ ہی کوئی اور جاننے والا اسی لیے کسی محلے کو بھی خبر نہ ہوئی تھی کہ رہانہ اب کہاں ہے کس جیل میں ہے اور اسے کیا سزا ہوئی ہے رہانہ کا ماضی بھی اتنا ہی علچہ ہوا تھا جتنا کہ اس کا حال اور اب ایک وہی بچی تھی جو مجھے ہر بات تفصیل سے اور سچ سچ بتا سکتی تھی لیکن اس کی چبتی ہوئی ہنسی میرے کانوں کے پردوں کو پھارنے لگتی تھی میں ساری معلومات حاصل کر کے جب جیل واپس پہنچی تو پھر مجھے پتا چلا کہ رہانہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کے چیک اپ کے لیے جیل کی ڈاکٹر آئی ہوئی تھی اور میں ابھی وہیں پہنچ گئی میں نے باتوں باتوں میں اس ڈاکٹر سے پوچھا کہ رہانہ کے بچوں کی ڈلیوری کس نے کی ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ یہاں کی ڈاکٹر ہے اور اسی نے رہانہ کے ہر بچے کو پیدا کروایا ہے رہانہ کے ہاں ہمیشہ جڑواں اور صحت مند بچے جنم لیتے ہیں میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو پھر رہانہ کے بچے کہاں ہیں کیا انہیں سرکاری ادارے میں بھیج دیا گیا ہے میری بات سن کر اس ڈاکٹر نے تو لائلمی کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ اسے کچھ علم نہیں میں نے پرانی جیلر سے بھی رہانہ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میرا اس سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا اسے کہیں بہت دور کسی چھوٹے سے علاقے میں ٹرانسفر کر کے بھیج دیا گیا تھا اب مجھے رہانہ کی طبیعت کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا تھا کیونکہ اس کی طبیعت کافی خراب تھی کارل کوٹھری کے گھٹن زدہ محول میں ایک حاملہ عورت کا رہنا بہت ہی مشکل تھا اور رہانہ تو پچھلے چھ سالوں سے حمل جیسے عمل سے بار بار گزر رہی تھی تقریباً چار دن بعد رہانہ کی طبیعت میں کافی صدھار آ گیا تو میں نے اسے اپنے آفیس میں بلوایا اور اسے پہلے جوس بلایا تاکہ اس کی طبیعت مزید بہتر ہو جائے رہانہ نے خاموشی سے جوس پی لیا تو میں نے بڑی نرمی سے اس سے کہا کہ میں اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور میں اسے یہاں سے ازادی دلوا سکتی ہوں اگر وہ مجھے اپنے بارے میں ہر بات سچ سچ بتا دے تو میں اس کی سزا میں بہت حد تک کمی بھی کروا سکتی ہوں رہانہ نے عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ وہ جیل کی چار دیواری سے باہر نہیں جانا چاہتی کیونکہ باہر کی دنیا میں اس کے لئے کچھ بھی باقی نہیں بچا میں نے مسکرا کر رہانہ سے کہا کہ اس کے بچے اس کے منتظر ہوں گے اور جن بچے کو وہ جنم دینے والی ہے وہ ان بچوں کے ساتھ اپنی بہت اچھی زندگی گزار سکتی ہے اور ان بچوں کا کوئی نہ کوئی باپ بھی ہوگا جو اسے ایک بہتر زندگی دے سکتا ہے ایسی زندگی ان بچوں کو جیل میں تو ہرگز نہیں مل سکتی رہانہ نے پرنم آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ آپ کو میری بات پر یقین کیوں نہیں آتا میرے بچوں کا کوئی باپ نہیں ہے میں کسی کو نہیں جانتی اور مجھے تو یہ بھی نہیں فضا کہ میرے بچے کہاں ہیں کس حال میں ہیں نہ ہی مجھے علم ہے کہ میں حاملہ کس طرح ہوتی ہوں بس مجھے اتنی خبر ہے کہ میرے بچوں کو مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے اور میں اپنے ہر بچے کی یاد میں تڑکتی رہتی ہوں آئے رہانہ پہلے کی طرح ہنس نہیں رہی تھی بلکہ شاید بیماری کے اثر نے اسے دکھی کر دیا تھا آج تو وہ بہت زیادہ دکھی اور الگ نظر آ رہی تھی اس کی بات پر میں واقعی حیران ہو گئی کیونکہ اس کا لہجہ مجھے اس کی بات پر یقین کرنے پر مجبور کر رہا تھا میں نے جب اس سے دوبارہ پوچھا کہ کیا تم سچ میں نہیں جانتی کہ تم حاملہ کیسے ہوتی ہو تو اس نے صاف انکار کر دیا اس کی آنکھوں سے لگتار آنسو گر رہے تھے اور وہ اپنے ماضی کی ساری داستان مجھے سنا رہی تھی جسے سن کر میرے بھی آنسو بہنے لگے تھے میں لاکھ سخت مزاج سہی لیکن ایک انسان تو تھی ہی اور اس کی داستان نے میرے رونگٹھے کھڑے کر دیئے تھے رہانہ نے مجھے بتایا کہ اس کے باپ نے اپنے نشے کی لط کو پورا کرنے کے لیے اسے فروخت کرنا چرو کر دیا تھا اور وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں ہی ہر روز پامال ہونے لگی تھی اور تو اور اس کا باپ خود اپنی ہی سگی بیٹی کو پامال کرنے لگا تھا اور جب ظلم و ستم حد سے بڑھا تو اس نے تنگ آ کر اپنے باپ کو بری طرح قتل کر دیا اس اپنے کیے پر کوئی پشتاوا نہیں تھا کیونکہ اس نے اپنے باپ کے جسم کے جتنے ٹکڑے کیا تھے اس سے کہیں زیادہ زخم اس کے باپ کی وجہ سے اسے ملے تھے وہ چپ چاپ سزا کٹنے کے لیے جیل چلی آئی تھی لیکن یہاں آنے کے کوئی سات آٹھ ماہ بعد اسے پتا چلا کہ وہ تو حاملہ ہے وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ حمل اسے جیل میں آنے کے بعد ہی ٹھہرا ہے اور یہ بچہ کس کا تھا اس کے شکم میں کب آیا اسے کچھ معلوم نہیں تھا اور پھر اس نے یکے بعد دیگرے بارہ بچوں کو اسی طرح جنم دیا اور ایک دفعہ پھر اب وہ حاملہ ہوئی تھی اس کے حصے کی کہانی سن کر مجھے اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ ایک بے قصور لڑکی ہے لیکن پھر قصور کس کا تھا یہی بات جاننے کے لئے جب میں نے جیل میں اچھی طرح انویسٹیگیشن شروع کی اور ڈیٹیل سے اپنے ملازموں سے پوچھ گچھ کی تو ایک ایسا بھیانک سچ میرے سامنے آیا یہ میری تو جان ہی نکل گئی مجھ سے پہلے جو جیلر یہاں موجود تھی وہ یہاں کی ڈاکٹر کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور ہر مہینے قیادیوں کا جو چیک اپ ہوتا تھا اسی کے دورانے اس نے بگی کے اندر کسی مرد کے جرہ سیم منتقل کیے تھے اور اسے بچے پیدا کروا کے انہیں آگے فروغ کر دیا کرتی تھی وہ جیلر اسی طرح کی سرگرمیوں میں ملوث تھی اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کون کون سی قیادیوں سے ملاقات کے لئے ان کے گھر والے نہیں آتے تھے وہ صرف انہی قیادی عورتوں کو اپنے گندے مقاصد کے لئے استعمال کرتی اور وہ غلط کام کر کے پیسہ بناتی تھی بگی واقعی مظلوم تھی اور اس کے کسی مرد کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں تھے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسے اتنے بچوں کی ماں بن گئی میں نے تو اس جیلر کے خلاف آگے کمپلین فارورڈ کر دی اور بگی کی حضا کو بھی کم کروا دیا اب کچھ دن باقی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی میں نے اسے یقین دلایا ہے کہ میں اسے اپنے گھر میں رکھ لوں گی اور اسے ایک اچھی زندگی دوں گی وہ میرے گھر رہ کر میرے لئے عزت کے ساتھ اب جو بچے اس کے ہاں پیدا ہونے والے تھے ان پر بھی بگی کا ہی حق تھا میں اب اس کو بچوں سے جدا نہیں کر سکتی تھیں کیا آپ لوگ کو لگتا ہے کہ مجھ سے پہلے والی جیلر کو اس کے اس بھیانک جرم پر کوئی سزا ہوگی یا پھر وہ اپنی وردی کی وجہ سے کانون کی گریف سے بچ نکلے گی ویسے تو ہمارے ہاں اکثر طاقتور لوگ سزا سے صاف صاف بچ نکلتے ہیں شاید ہماری ناکامی کی یہی وجہ ہے کیونکہ کوئی بھی معاشرہ تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہاں عدل و انصاف قائم نہ ہو جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی سٹوری امید ہے آپ لوگوں کو سٹوری پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ